آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی آپ بھی تھے وہاں موجود جی بالکل میں موجود تھا لیکن میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں شازے بھائی پلیز مجھے ذرا ایک منٹ دیجئے گا دیکھیں ترین صاحب نے پارٹی کے جنرل سیکرٹی کے طور پر لائلٹی کے ساتھ کام کیا میں نے جتنی بھی لائلٹی کے ساتھ کام کیا میں نے سیلف لیس ہو کے کام کیا اور ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا نا اس وقت تو ہو گیا کہ جو مرشد بنا لے گا وہ گوڈ بکس میں آ جائے گا ٹھیک ہے ہمیں تو اپنے کام پہ ہم لوگ اپنے کام پہ ترجیح دیتے تھے کہ ہم کام کرتے ہیں اور ہم سنسیریٹی سے کام کرتے ہیں ہمیں یہ کوئی گھر کی انفلوینس نہیں کرنی ہے گھر سے کوئی شاباشی نہیں لینی ہے کوئی اپنے آپ کو کوئی ایسا نہیں کرنا کہ کسی کے کوئی چاپ لوسی کر کے ہم نے کرنا ہے ہم نے تو سیلف لیس ہو کے کام کیا اور لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت تک سیچویشن یہ تھی کہ جس کو گھر سے کلیرنس ملتی تھی وہ عمران خان صاحب کا فیورٹ بن جاتا تھا اور یہ حقیقت بات ہے ایسے ایسے لوگ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جن کا وہ نام سننا بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے جن کا ان کو نام تک پتا نہیں ہوگا اور وہ آئے اور ان کے فیورٹ بن گئے ٹھیک ہے کیونکہ وہ گھر سے بیعت ہو کے آ جاتے تھے اور وہ فیورٹ بن جاتے تھے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں تھے مگر بشرا بی بی کی بیعت کرتے تھے اس لیے پھر وہ قابلے قبول ہو جاتے تھے عمران خان صاحب کے لیے جی اوویسلی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے اور یہ حقیقتاً بات ہے اور آج ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں میں اور میں دل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غدار کے اور کسی کے سرٹیفیکٹ دینے والے سب سے بڑی غداری اس ملک کے ساتھ یہ ہے کہ ایک ناحل اور ایک جاہل انسان کو آپ آدھے سکسٹی پرسنٹ آف پاکستان کا جو صوبہ ہے اس کا وزیر اعلیٰ بنا دو یہ سب سے بڑی غداری ہے پاکستان کے ساتھ جس کو کبھی جس کو یہ نہیں پتا ہو کہ نیسلے اور نیس پارک میں کیا فرق ہے اور اس شخص کو آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دو اور اس سے بڑی غداری کیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں صوبہ دے دو جمیل گجر ٹائپ لوگوں کو فرق گوگی ٹائپ لوگوں کو جو کہ صوبے کی ٹرانسفر پوسٹنگوں میں پیسے لیں صوبے کے لوگ جو بیڑا غرق انہوں نے صوبے کا کیا ہے کیا عمران خان صاحب کو یہ علم نہیں تھا یہ ان کے بالکل علم تھا تکلیف ہمیں یہ ہوتی ہے اور تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ آپ کسی کو غدار مت کہیں آپ کسی کو ملک دشمن مت کہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے صوبے کے ساتھ کیا کیا آپ نے پنجاب میں بزدار کو لگا کے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے جو پنجاب کا معاملہ ہوا اس میں تو پروے زلائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چار سال میں صوبے کو عثمان بزدار نے تباہ کیا یہ تو ابھی حالی انٹرویو میں پروے زلائی صاحب بھی کہہ چکے ہیں مگر اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو صرف اور سے جہاں کی ترین کا پتہ نہیں کٹا آپ کا بھی پتہ کٹا اور آپ کو انہی عثمان بزدار کا ایڈوائزر لگا کے بھید دیا گیا تھا اور آپ کو تو عمران خان صاحب کی جو حلط برداری کی تقریب تھی اس میں بھی نہیں بلائیا گیا تھا تو یہ آپ کا پتہ اس سب میں کیسے کٹا وہ ایک آپ نے سنا گیا شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں ہونا چاہیے تو یہ اس کی صدا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم ان کے زیادہ وفادار ہیں لیکن ہمیں نہیں بتا تھا کہ پیچھے سے کوئی اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت تیک آور کرنا چاہتے ہیں اور وہ میں نے نام لے دیا آپ کو یہ گینگ بنا جمیل گجر کا اور فرہ گجر کا اور ان لوگوں نے پروپر پلان کر کے اور ان کو کہا اور مجھے دور کیا لیکن میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس گن سے بچائے اس کو ڈینائے کرتے ہیں جبیل گجر صاحب بھی فراغوگی صاحب بھی ڈینائے کرتے ہیں جو ان کے اوپر الزامات ہیں اور ظاہر یہ تحقیق طلب معاملات ہیں کہ ان کی تحقیق ہو اور معاملات منطق کی انجام تک پہنچے مگر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا کہ آپ نہ حل برداری کی تقریب میں تھے اور آپ کو پنجاب کیوں انہوں نے انہی عثمان بزار صاحب کا ایڈوائزر لگا کے بھید دیا اور آپ کو دور کیا گیا ہوا کیا تھا آپ کے افتلافات عمران خان صاحب سے ہوئے تھے مگر اگر خان صاحب سے ہوتے تو پنجاب کیا آپ پتہ نہیں ایڈوائزر کیسے لگتے تو کیا ہوا تھے شاہزے بھائی یہ اس پہ چھوڑیں بات میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے لیکن میں سمپل ہی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے حل برداری کی رات ہی کہا گیا کہ جی آپ نے نہیں آنا اور مجھے میرے پاس ٹیکسٹ موجود ہے لیکن کہتے ہوئے بھی مجھے جو ہے نا وہ ایک عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ میں کیا کہوں گا کسی کی ذہنیت کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کو نہ ہی ریپیٹ کریں تو اچھی بات ہے کہ جی ان کو خواب آ گیا اور آپ نے صبح آنا نہیں ہے حل برداری پہ تو وہ ایک میرے لیے تو ایک گزر کی بات تو گزر گئی میں اگر پھر بھی تھوڑا انسسٹ کر کے جاننا چاہوں گا کس کا ٹیکسٹ آیا اور کہا گیا کہ خواب آ گیا ہے ان کو اور آپ نے اس لئے اس خواب کی وجہ سے نہیں آنا ہے حل برداری کی تقریب میں کہہ رہے ہیں تو مجھے بلکل عمران خان صاحب کا ٹیکسٹ آیا رات کو کہ آپ نے حل برداری پہ نہیں آنا اور انہوں نے خواب دیکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نہیں آسکتے بہرحال بشرا بی بی نے خواب دیکھا ہے کہ آپ نہیں آسکتے مجھے پھر یہ بتائیے گا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ آپ کو نہیں آنا ہے اس سے پہلے آپ کے تعلقات کیسے تھے بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ کیونکہ آپ تو ظاہر سارے معاملات بنی گالا کے دیکھتے تھے عمران خان صاحب کے سارے ذاتی معاملات آپ دیکھتے تھے دیکھیں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میں نے تو سچے دل سے اگر کسی کو کیونکہ میری تربیت میں ہے کہ آپ کسی کو ماں یا بڑی بہن کا درجہ دیں تو آپ ان کی عزت کریں اور عزت کرنی چاہیے ہم ماں و بہنوں والے ہیں اور اس سے بڑھ کے میں نے شاید اس سے بڑھ کے ہی میں نے عزت دی ہوگی اور اپنی ماں اور اپنی بڑی بہن سے اوپر ہی سمجھا ہے ان کو اور یہ ان کا ظرف ہے کہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا میں اس پہ یہ آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ میں نے ان کو جو عزت دی اور جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی والدہ سے کم اور بڑی بہن سے کم نہیں سمجھا ان کو اور آپ کے پاس سمود کے طور پر عمران خان صاحب کا وہ ٹیکس موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں آنا ہے خواب دیکھا ہے بشرا بی بی نے جی بالکل ہے میرے پاس وہ آج بھی ہے یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ گھرلو خاتون ہیں انہیں نہیں لے کے آنا چاہیے انہیں نہیں گھسیٹنا چاہیے یہ بار بار ظاہر تحریک انصاف کہتی ہے مگر دوسری طرف سے اعتراض یہ ہے اور الزام یہ ہے اور ظاہر کچھ آڈیو لیگز بھی آئی ہیں کہ اصل میں تو معاملات بشرا بی بی چلاتی ہیں کیا یہ درست ہے آپ نے دیکھ ہی ہیں آپ نے دیکھ ہی ہیں آڈیوز میں بھی دیکھ ہی ہیں آپ نے سب کو سب پتہ ہی ہے اور یہ حقیقت بھی یہی تھی اور پنجاب میں جس طرح وہ فراغوگی انفلوینس کرتی تھی اور جمیل گجر کرتے تھے تو وہ اپنی حیثیت سے تو نہیں کرتے تھے آپ اس چیز کا شازے بھائی آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ظاہر ہے گھر سے آپ کو سپورٹ ہوتی ہے میگم صاحبہ کی سپورٹ تھی تو وہ کر سکتے ہیں ورنہ ان کی تو عقاعت ایک ایسے جو کو بھی کال کرنے کی نہیں ہے میں آئیم سوری ٹو سے وہ نو بڈیز ہیں وہ ان کو جانتا کون تھا ان کو ان کو ذرا اٹھا کے دیکھیں پیچھے سے کہ وہ کیا ہے وہ اور کیا تھا یہ مناسب نہیں ہے کہنا لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو ان لوگوں سے صوبہ چلایا ہے ان لوگوں سے اس صوبہ کی بیڑا غرق کی ہے جن لوگوں نے لوگوں سے پیسے پکڑ کر منسٹر لگائے پیسے پکڑ کر نوکرییں دیں پیسے پکڑ کر وہ آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے تھے اور میں آپ کو کیا بتاؤں میں خود اس چیز کا حصہ ہوں کہ میں نے سی ایم آوس میں ایک کام کہا اور انہوں نے میں اب کہنا نہیں چاہتا کہ مجھے خود کہا گیا کہ جی آپ کو پتا ہے یہ تو ادھر سے کچھ دے دلا کے ہی ہونا ہے ایسے کچھ نہیں ہونا تو اب اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم کسی کو کس کو دے دلا کے ہی ہونا ہے اور یہ میں آپ کو چلیں یہ بھی بتاتا ہوں آپ میں یہ آن اوٹھ کہہ رہا ہوں اسد عمر صاحب کو میں ملا وان آن وان آپ اسد بھائی کو کہیں کہ وہ قسم کھا کے کہہ لیں کہ میں نے یہ ان کو نہیں بتایا کہ میں نے کہا QUECM ہاؤس میں میں نے کسی کام کے لیے کہا گیا ہے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی یہ تو کچھ لے دے کے ہنا ہے ادھر وائز نہیں ہونا اور امر اگر اس چیز کو کہیں کہ یہ میں نے ان سے نہیں کہا تو میں جو سزا جو وہ کہیں گے جہاں کہیں گے میں ان سے معافی مانگوں گا میں قوم سے بھی معافی مانگوں گا اس کے بارے میں جو بھی کہیں انہوں نے آپ کو اس وقت کیا کہا جب آپ میں نے کہا آپ میری بات کو یقین کریں کہ یہ ہو رہا ہے پنجاب میں اور وہ چپ تھے اور کیا کہہ سکتے تھے وہ اور انہوں نے حیران تھے اور شوق میں تھے لیکن یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے جو ہوا وہاں پہ ایکشل اور جو میرے ساتھ خود ہوا میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا اور یہ جو باتیں ہیں نا کہ آپ میں کسی کے کہنے میں یا کوئی یہ پروگرام کروا رہا ہے کوئی یا اس کے پیچھے کوئی فلانی پارٹی ہے یا کوئی ہے یہ غلط بات ہے ٹھیک ہے آج جو کہہ رہا ہوں جب بھی کہوں گا ہمیشہ میں حقیقت پہ بات کروں گا سچ کہوں گا میں نے اللہ کو جواب دینا ہے میں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولنا میں نے خود پرائیم سٹر ہاؤس میں جا کے پی ایم صاحب کو کہا تھا کہ میں نے کہا یہ جمیل گجر پیسے لے رہا ہے پنجاب میں آپ کہیں میں نے ایک دفعہ نہیں تین دفعہ جا کے میں نے کہا ان کو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے مہینے مجھے ڈین نوٹیفائی کر دیا ایڈوائزر آف پنجاب سے میں نے اللہ کا شکر کیا یہ